ویو پی کے جانسیز زلے میں دو دن پہلے ایک نرسنگ چھاترہ کے کڈناپنگ کی واردات سے لکھنوں تک سنسنی مچی تھی پولیس نے اپارنٹ کا کیس درج کر چوبیس گھنٹے کے بیتر نویڈا سے لڑکی کو برامت کر لیا جس کے بعد لڑکی نے اپنی کڈناپنگ کی جو کہانی بتائے اسے زن کر پولیس والوں کی بھی ہوش اڑ گیا لڑکی کی ماں باپ کا سر شرم سے جھوک گیا اصل میں لڑکی کا اپارن ہی نہیں ہوا تھا اس نے خود اپنے چار دوستوں کے ساتھ مل کر سنسنی کے زلواردات کو انجام دیا تھا آخر کیوں ایک ریپورٹ کے ذریعے بتاتے ہیں موبائل کیمرے میں قید نرسنگ کی چھاترہ کے پتا کو یہ ویڈیو بھیج کر بدماشوں نے کڈناپ ہو جانے کی بات بتائی پھر لڑکی نے خود فون کر بولا پاپا میں کڈناپ ہو گئی ہوں اپرہن کرتا نے کہا ہے کہ چھے لاکھ روپے فیروتی دو ورنہ بیٹی کا قتل کر دیا جائے گا کڈناپنگ کی بات سنتے ہی چھاترہ کے گھر والوں کے ساتھ پولیس والوں کے ہوش فاختہ ہو گئے جھاسی سے لے کر لخنوں تک لڑکی کے اپرہن کی واردات سے ہڑکم پمچ گیا تھا 19 سال کی نرسنگ کی چھاترہ نندنی کے اپرہن کی واردات سامنے آنے کے تورنت بعد جھاسی زلے کی سسپی سودھا سنگھ نے پولیس کی کئی ٹیمیں گٹھت کر جاج شروع کروائی تب پولیس ٹیم نے 24 گھنٹے کے بھیتر جھاسی سے قڑی 500 کلومیٹر دور نویڈا سے لڑکی کو سرکشت برامت کر لیا اور اس کے چار دوستوں کو کڈناپنگ کے آروپ میں گرفتار کیا پولیس کی گرفت میں نظر آ رہے چاروں آروپیوں کے ساتھ جب چھاترہ نے اپنے کڈناپنگ کی اصلی کہانی پولیس والوں کو سنائی جسے سنکر سبھی دنگ رہ گئے اور چھاترہ کے گھر والوں کا سرک شرم سے جھوک گیا کیونکہ جھاسی میں ٹوڑی فتہ پور تھانے میں بلیک کلر کی جینز اور سفید جیکٹ میں آروپی لڑکوں کے ساتھ نظر آ رہی نرسنگ چھاترہ نندنی کا کبھی اپرن ہوا ہی نہیں تھا آن لائن گیم میں لاکھوں روپے ہار جانے کے بعد اُدھار کے پیسے چکانے کے لیے نندنی نے خود اپنے چار دوستوں کے ساتھ مل کر اپرہن کی خوفناک سازش رچی اور اُدھاری چکانے کے لیے پتا کو ویڈیو بھیج کر چھے لاکھ روپے کی فیروتی مانگی جس کا پولیس نے پردہ فاش کر دیا یہ تھانا ٹوڑی فتے پور کے انترگت ایک پتا کے دوارا شکایت کر گئی کہ اس کی پتری کا اپرہن کر لیا گیا ہے اور ان سے رینسوم مانگے گئے ہیں اور کہ یہ پیسے دے دو اور تب اپنی پتری کو واپس لے جاؤ اس سماندھ میں تتکال تھانے پر مقدمہ پنجکرد کر کے ویویچنا پرارم کی گئی ویویچنا کے دوران یہ تتھے پرکاش میں آیا کہ اس میں اپرہن جیسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور جو لڑکی کا اپرہن بتایا جا رہا ہے اس لڑکی نے سویم ہی یہ پوری کہانی رچی ہے جھاسی کی ایس ایس پی سودھا سنگھ کے مطابق نرسنگ کی چھاترہ نندنی آن لائن گیم کھیلتی تھی گیم کھیلنے کے لیے لڑکی نے اپنے کئی دوستوں سے روپے ادھار لیے اور آن لائن گیم کھیلنے میں تین لاکھ روپے ہار گئی جب اس کے دوست لڑکی پر ادھار کے روپے واپس کرنے کا دباو ڈالنے لگے تب اپنے دوستوں سنگھ مل کر خود کے اپرہن کی خوفناک سازش رچ ڈالی سازش میں بندے الکھنڈ وشوی دیالے میں انجینئرنگ کی پڑھائی کرنے والے چار دوست بھی شامل کر لیے دوستوں نے چھاترہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ویڈیو بنایا جسے چھاترہ نے اپنے پتا ببلو ڈیمر کے واتس اپ پر بھیج کر چھے لاکھ روپے فیراؤتی مانگی تھی پولیس نے گرفتار آروپیوں کے پاس سے فیراؤتی مانگنے میں استعمال موبائل بھی برامت کر لیا ہے اس سبمند میں جب ویویچنا آگے بڑھی تو سب سے پہلے تین لوگ اس میں حراسط ملیے گئے ان سے پوچھتاش کے دوران وہ موبائل برامت ہوا ہے جس سے رینسم کی کال کی گئی تھی اور اس کے بعد لڑکی اور جس لڑکے کے ساتھ وہ دلی کے لیے نکل گئی تھی اس کا پیچھا کیا گیا اور نویڈا سے لڑکی اور لڑکے کو برامت کیا گیا ہے ٹیم ہماری واپس آ چکی ہے لکھا پڑی کی کاروائی ہو رہی ہے اور اس میں پانچ لوگ گرفتار کیے ہیں لڑکی سویم اور اس کے چار دوست جاسی پولیس نے اپرن کی سازچ رچنے اور دھوکہ دھڑی سمیت کئی گمبیر دھاراؤں میں آروپی نندنی کے ساتھ اس کے چار دوستوں کے خلاف ماملہ درج کر جیل بھیج دیا ہے ٹیم نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوڈ کو سکین کریں